نمبر تین امر بالمعروف نہیں انی المنکر کی عجیب فضیلتیں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتلاوں جو نہ نبی ہوں گے اور نہ شہید لیکن ان کو اللہ کے وہاں اتنا انچا مقام ملے گا کہ قیامت کے دن نبی اور شہید بھی انہیں دیکھ کر خوش ہوں گے اور وہ نور کے خاص ممبروں پر ہوں گے اور پہچانے جائیں گے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بناتے ہیں اور لوگوں کے خیر خواب بن کر زمین پر پھرتے ہیں میں نے ارس کیا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ کو اس کے بندوں کا محبوب بنائیں گے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بنائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اللہ کے بندوں کو ان کاموں کا حکم دیں گے جو کام اللہ کو محبوب اور پسند ہیں اور ان کاموں سے روکیں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہیں وہ بندے جب ان کی بات مان کر اللہ کے پسندیدہ کام کرنے لگ جائیں تو یہ بندے اللہ کے محبوب بن جائیں گے حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ارز کیا یا رسول اللہ امر بالمعروف اور نہیں امیل منکر لوگوں کے عامال کے سردار ہیں ان دونوں کو کب چھوڑ دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں وہ خرابیاں پیدا ہو جائیں جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھی میں نے پوچھا یا رسول اللہ بنی اسرائیل میں کیا خرابیاں پیدا ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے نیک لوگ دنیا کی وجہ سے فاجر لوگوں کے سامنے اپنے دینی معاملات میں نرمی برتنے لگیں اور دینی علم بترین لوگوں میں آ جائیں اور بادشاہت چھوٹوں کے ہاتھ لگ جائیں تو پھر اس دن تم زبردست فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے تم فتنوں کی طرف چلو گے اور فتنے بار بار تمہاری طرف آئیں گے حضرت محض بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کی طرف سے ایک واضح راستے پر ہو گے تم میں دو نشے ظاہر نہ ہو جائیں ایک جہالت کا نشاہ دوسری زندگی کی محبت کا نشاہ اور تم عمر بالمعروف اور نئی انی المنکر کرتے رہو گے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو گے لیکن جب دنیا کی محبت تم میں ظاہر ہو جائے گی تو پھر تم عمر بالمعروف اور نئی انی المنکر نہیں کر سکو گے اور اللہ کے راستے میں جہاد نہ کر سکو گے اس سے زمانے میں قرآن و حدیث کو بیان کرنے والے ان مہادرین اور انسار کی طرح ہوں گے جو شروع میں اسلام لائے تھے